شر آپ کی بک ماہر نفسیات کی ڈائیری سے کچھ سوال جواب ہیں سوال کسی نے پوچھا ہے کہ سر کچھ ماہ پہلے میں نے اپنی مرضی سے خلا طلاق لیتی مگر اب مجھے لگتا ہے مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے امشہ اس کے حوالے سے یعنی کہ بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بطور ماہر تعلقات لوگ کیا کرتے ہیں طلاق دے بیٹھتے ہیں خلا بھی لے لیتے ہیں یعنی یہ دونوں کام ہیں جو بہت سنسٹیو ہیں یہ بڑے فیصلے ہیں ان بڑے فیصلوں کے لیے میں ایک ہائی ہائی ریکومنڈ کرتا ہوں کہ وہ ماہرین سے رابطہ کریں یعنی کہ جیسے اپنے سے جڑے لوگ جو ہتے ہیں وہ جذباتی طور پر آپ سے جڑے ہوتے ہیں میں نے بارہا بتایا ہے کہ آپ کو فیصلوں کے اندر آپ سے جڑے جو لوگ والدین جیسے بہت سر لوگ کہتے ہیں میرے والدین سے بڑا مشورہ دینے والا کوئی نہیں والدین تو آپ سے جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں بہن بھائی آپ سے جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں دوست بھی آپ سے جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں کولیکس بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی وابستگی ہوتی ہے تو یہ لوگ نیوٹرل رہ کر آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے کوئی بھی یعنی اگر آپ نے طلاق کا فیصلہ کرنا ہے یا خلا لینے کا فیصلہ کرنا ہے ماہرین سے مشورہ کیے بغیر کبھی کسی صورت نہ کریں یہ میں آپ کو بتایا اس سے کیا ہوگا اس کے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو پشتاوا نہیں ہوگا آپ کے پاس ایک سٹرنٹ سائیکولوجیکل سٹرنٹ موجود ہوگی کہ یہ فیصلہ میں نے کن بنیاد پر لیا کیونکہ ماہرین جو ہیں کیسے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں یہ تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس کے تحت آپ کو ہیلپ کرتے ہیں پھر آپ کو اس فیصلے تک لے کے جاتے ہیں اس فیصلے میں آپ کو مدد کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں امشہ بہت سارے شوہر مجھ سے رابطہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بیویوں کو طلاق دینی تو میں ہم کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پر طلاق کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور وہ پھر شاندار زندگیاں گزارے وہ حیران ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو سب نے مشورہ دیا کہ آپ طلاق دے دو اور پھر اسی طرح بہت ساری خواتین انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن سے پوچھا اس نے کہا تم خلا لو اپنے ان سے بھائیوں سے پوچھا اپنی ماں سے باپ سے دوستوں سب نے کہہ دیا میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں یہاں پر کھلا ابھی بنتی نہیں ہے تو وہ کہتی آپ نے تو میری زندگی بنا دی یعنی میں تو کھلا بنا رہی تھی آپ نے زندگی بنا دی اسی طرح جو مرد ہیں ان کی زندگیاں بہترین ہو گئی ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ بہت دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو ماہرین سے مشورہ کریں ماہرین آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں تعلق کے اندر کیا کرنا ہے بہت سارے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلق کے اندر جب ان کے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی اونچ نہیں چاہتی ہے کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہاں پر ماہرین کی مدد کی زود ہوتی ہے ماہرین آپ کو ہیلپ کرتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تعلق کو بہتر کیسے بنانا ہے تعلق کو ڈس کنٹینیو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ان کا روز کا کام ہوتا ہے وہ روز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ نیوٹرل ہوتے ہیں اموشنلی آپ سے جڑے نہیں ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ان کی جو گائیڈ لائن ہے اس میں بالکل پیورٹی ہوتی ہے جو کہ باقی لوگوں کے مشوروں میں نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہوں میں اس پریشانی سے نکلنا تو چاہتی ہوں مگر نکل نہیں پا رہی کیا کروں جواب زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ریورٹ نہیں کیا جا سکتا جیسے طلاق یا خلا کا فیصلہ ان فیصلوں کو ریورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ کسی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ امشنلی یہ بھی ایک بات ہے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے بہت سارے لوگ ہیں خلا دے کے پھر دوبارہ پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں طلاق دے کے پھر پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں اب دہر ہے ڈراموں نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر دیا مختلف طریقے ہیلے بنا دیا ہیں اب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تعلق توڑنا ہے یا جوڑنا ہے تعلق واپس ریورٹ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا بہت سارے معاملات میں خواتین بھی ہیلپ لیتی ہیں وہ مجھے پوچھتی ہیں کہ کیا مجھے واپس جانا چاہیے تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر واپسی ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پر واپسی ٹھیک ہے آپ کو ایک ماہرانہ رائے کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے پھر ہم چاہیے یہ بلوک کرنے سے پہلے جیسے اگر شادی نہیں بھی ہوئی ہے یا شادی ہوگی ہے دونوں صورتوں میں اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو بلوک سوچ سمجھ کر کریں ایموشنل بلوک نہ کریں کہ آپ ایموشنلی لوگوں کو بلوک کر رہے ہیں پھر ان بلوک کر رہے ہیں تعلق توڑے ہیں بریک اپ کر رہے ہیں پھر پیچ اپ کر رہے ہیں پھر بریک اپ کر رہے ہیں یعنی لوگوں کے پاس بلکل کوئی تعلیم نہیں ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے ریلیشنشپ کی ویسے تو ان کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے انجینئرنگ کی ڈگری ہے ایم بی اے انہوں نے کیا ہے مارکٹنگ کی بہت ساری ان کے پاس ڈگریز ہیں لیکن ریلیشنشپ کے حوالے سے زیرو ہیں ہمشہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے دولت والے ہیں پیسے والے ہیں اور میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے جن کے گھر اپنے پرائیوٹ جیٹ کھڑے ہیں لیکن ان کے گھروں اجڑے ہوئے ہیں شادیاں ان کی برباد ہوئی ہیں دولت سے اگر شادیاں چلتی ہوتی تو دیکھیں عمرہ کی چل جاتی اور اگر دولت کے نہ ہونے سے چلتی تو غریبوں کی بھی چل رہی ہوتی ہے ایک عام بندہ جو فنانچلی جس کا وقت پیسے نہیں ہے تو اب حالانکہ پہلے لوگ کہتے تھے جو طلاق ہے جو تعلق کا ٹوٹنا ہے وہ امیروں میں ہے اب غریبوں میں ٹرپل ہو گیا یعنی ہر بندے کو تعلق میں آ رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے منٹ میں ایک دوسرے کو بلوگ کر دیتے ہیں پھر ان بلوگ کر دیتے ہیں بریک اپ کر دیتے ہیں پھر پیچ اپ کر دیتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں خلا دے دیتے ہیں ہو جاتی پھر واپس ہی یہ سارے مسئلے کیا ہیں یہ تعلقات میں جو تعلیم نہیں ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ریلیشنشپ پر ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈ فلیکس کیا ہیں ریڈ فلیکس کو ٹولیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں سیٹنگ بانڈریز کیا ہیں ریلیشنشپ کو کیسے لے کر چلنا ہے ریلیشنشپ میں ٹف ٹائم آ جاتا ہے تو کیا کرنا ہے کیا یہ ریلیشنشپ میں ٹف ٹائم ہے یا ابیوز ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا یعنی کہ یہ ساری چیزوں کو لوگوں کو دیکھنا پڑے گا اب ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیس ٹو کیس کیونکہ ہر کیس جیفرنٹ ہوتا ہے ویڈیوز میں تو ہم جرنل باتیں کرتے ہیں اور آپ کے کیس میں وہ ویری نہیں کرتی ہوگی تو اسی لئے جب لوگ ون ٹو ون رہنوائی لیتے ہیں اور وہ گھر بیٹھ ہی لے لیتے ہیں اس میں ان کا ملنا بھی ضروری نہیں ہے تو پوری دنیا سے لوگ گھر بیٹھے آن لائن آپ سے رابطہ کرتے ہیں رہنوائی لیتے ہیں اور وہ رہنوائی لینے کے بعد ایک شاندار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہزاروں روز لوگ مجھے فون کرتے ہیں میسجز بھیجتے ہیں شکریہ کے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا تعلق بچ گیا ہماری زندگی بچ گئی تو یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے دوکر اور میرے خیال میں اگر اختیار میں ہوں تب بھی ان فیصلوں کو ریورٹ کرنا بھی نہیں چاہیے ان فیصلوں پر پریشان اور پچھتانے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ اکثر یہ فیصلے مشکل تو ہوتے ہیں غلط نہیں کوئی خوشی سے کسی کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرتا کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہوتا ہے ہم شاہی بھی پچھتاوہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک صحیح پچھتاوہ ہوتا ہے اور یہ غلط پچھتاوہ ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ نے غلط چھوڑ دیا ہو جو آپ کو بعد میں پچھتاوہ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے آپ نے صحیح چھوڑا اور پھر پچھتاوہ ہو رہا ہو فردر جائر ہے جس میں ہم بات کریں گے اس میں یہی ہے نا کہ آپ نے صحیح چھوڑا ہے تو آپ کو پچھتاوہ ہو رہا ہے اگر آپ نے غلط چھوڑا کیس اس کو انڈیپٹ کیس کا انیلیسز کرنا پڑتا ہے ریلیشنشپ انیلیسز کرنا پڑتا ہے لیو انیلیسز کرنا پڑتا ہے ان کو پروپر گائیڈ لائن اور پلان بنا کر دینا پڑتا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ کہاں پر پرابلم تھی کیا اس کو سوٹ آٹ کیا جا سکتا تھا یا واقعی تعلق کو ختم کرنا ہی حال تھا جی یاد رکھیں کسی کو چھوڑ دینے یا اس سے دور ہونے کے بعد ہمارا ذہن ہمارے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلتا ہے جسے چھوڑا جائے اس کی تمام برائیاں اور اس سے جوڑی تمام بری یادوں کو پیچھے پھینک کر اس کی تمام خوبیاں اور اس سے جوڑی ساری خوبصورت یادوں کو ہمارے سامنے لاکر رکھ دیتا ہے ہمشہ یہ ایک سائیکولوجیکلی آپ سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی سائیکولوجی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جب آپ کسی سے دور ہوتے ہیں اگر آپ اچھی نیچر کی ہے تو کیونکہ دو طرح کی نیچرز ہوتی ہے نا کہ ایک آپ کی وکٹم منٹیلیٹی ہے پھر آپ ابیوزر پرسنیلٹی ہے پھر یا ایک آپ نارمل ہیمن بینگ ہے اس میں یہ دونوں میں وکٹم اور نارمل بھی کئی دفعہ ہوتا ہے جوں جوں فاصلہ بڑھتا ہے جوں جوں دوری آتی ہے تو اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اچھائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں ابیوزیف جو پرسنیلٹی ہوتی ہے جو ابیوزرز ہوتے ہیں ان کو برائیاں نظر آتی ہیں اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے جو کانٹری ہے اس کے جو برعکس ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو انسان ہے اس کو اس کی اچھی باتیں یاد رہ جاتی ہیں انسانی ذہن جو ہے یا وکٹم کا ذہن ہے خاص کر وکٹم کا ذہن بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے اس کی برائیاں بلا دیتا ہے تو اس سے بھی ہمیں یاد آنا شروع جاتی ہے زیادہ یاد آتی ہے بلکم جنہیں سوچ کر ہمیں لگتا ہے ہم سے کچھ غلط فیصلہ ہو گیا اور ہم پریشان ہونے لگتے ہیں پچھتانے لگتے ہیں اس کا ایک حال یہ ہے کہ ذہن میں سوچنے کی بجائے پیپر پر سوچیں اچھا امشا یہ بھی ایک اہم بات ہے جی کہ جب آپ دور ہوتے جاتے ہیں نا اس کی وجہ سے جب آپ کو اچھائیاں یاد آتی ہیں تو اچھائیاں یاد آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے اوہو میں نے تو غلط کر دیا برائیاں تو آپ کو بھول گئیں اس نے آپ کو مارا وہ آپ کو بھول گیا آپ کا سر پھٹا وہ بھول گیا لوگ گھر میں کٹھے ہو گئے وہ بھول گیا پولیس آگی وہ بھول گیا بڑے بڑے انسیڈنٹ بھول گئے سارے یعنی کہ وکٹم کا میں آپ کو ہمارا کام ریلیشنشپ پہ بہت ہے تو میں نے بہت کام کیا ریلیشنشپ پہ تو میں نوٹ کرتا ہوں یہ کہنے کی وجہ اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ساری بڑائی اللہ کے لیے میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ ایکسپیرینس کتنا میٹر کرتا ہے تو اس میں میں نے نوٹ کیا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو سارے بڑے بڑے ہاتھ سے بھول گیا اس بندے نے کوئی آپ کو چاکلیٹ لے دی کوئی آئس کریم کھلا دی آپ کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا وہ آپ کو یاد رہ گیا اور وہ جو آپ کے گھر پولیس آگئی وہ جو آپ کے گھر میں تباہی پھرے گی لوگ کٹھے ہو گئے اس نے مارا مار کے آپ کو باہر پہنکا وہ سارا بھول گیا victim کا mindset تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے حادثے کو بھول جاتا ہے وہ چھوٹی سی آئس کریم کھلانے کو یاد رکھتا ہے یہ victim mindset ایسا ہی ہوتا ہے پیپر پر سوچیں سوچیں کہ آپ نے طلاق کیا اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اس کی ساری برائیاں اور اس سے جوڑی تمام بری یادوں کو لکھ کر بار بار پڑھیں یا جب بھی پریشان ہوں یا بچتائیں اس وقت پر پڑھیں دنیا بھر کے مہرین کہتے ہیں انسان بڑے سے بڑے دکھ سے چھے ماہ کے اندر اندر باہر نکلاتا ہے اور اگر وہ چھے ماہ کے بعد بھی باہر نہیں نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ویرونی مدد لینے کی ضرورت ہے اسے کسی ماہر سے مدد لینی چاہیے امسا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا دکھ ہے اس میں چھے ماہ بہت زیادہ ہیں تین ماہ میں تو انسان نکلاتا ہے ماہرین اس کو ڈبل کر کے بتا رہے ہیں یعنی اس تین ماہ میں ہیومن مائنڈ ہر ٹراما سے حادثے سے گھڑے سے باہر نکلاتا ہے لیکن ماہرین اس کو ڈبل کر کے سکس منت بھی کہہ دیتے ہیں میکسیمم سکس منت کے اندر میکسیمم یعنی کہ کمزور سے کمزور انسان یعنی سائیکالوجیکلی بہت ہی ویک ہے وہ چھے مینے لگائے گا باہر نکلے گا اگر آپ باہر نہیں نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سائیکالوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے اور سائیکالوجیکل ہیلپ کے ساتھ بھی جیسے میں نے کہا کہ زندگی میں بڑے فیصلے کرنے سے پہلے ماہرین سے مدد لیں فیصلہ کرنے کے بعد تاکہ ماہرین آپ کے ساتھ موجود ہوں فیصلے کے اندر جب ماہرین شامل ہو جائیں گے آپ کو رگریٹ نہیں ہوگا پھر آپ اپنے فیصلے کو اگر آپ ماہرین کو شامل نہیں کرنا چاہتے ویڈیو کے والے سے میں ہیلپ کرتا ہوں تو پیپر پر سوچ کر فیصلہ کریں پیپر پر سوچیں برائیاں لکھیں اچھائیاں لکھیں اور اگر تعلق ختم ہو چکا ہے تو پھر تو برائیاں ہی لکھیں اچھائیوں کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب تو تعلق ختم ہو چکا ہے اب آپ اچھائیاں لکھ کے یاد کریں گے اس کا وہ چھوٹے چھوٹے جو اس کے ایکس ہیں دروازہ اس نے کھول دیا بھول لا دیا کوئی آس کریم کھلا دی یہ باتیں یاد کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو آپ وہ دیکھیں کہ جن بنیاد پر آپ نے خلالی جن بنیاد پر آپ نے تعلق توڑا جن بنیاد پر وہ کیا بنیاد تھی وہ کیا باتیں تھی وہ کہیں آپ کا ذہن بھول تو نہیں رہا وکٹم منٹالٹی کی وجہ سے اس لیے بھول رہا ہے کہ وہ تو آپ کے اندر پرسنلٹی کا ایشو ہے کیونکہ آپ کی مظلوم ذہنیت ہے جب مظلوم ذہنیت ہے اس پر جتنا مرضی ظلم ہوتے ہوئے پہلے تو وہ چیختہ نہیں ہے یہ بھی ہمشاہ میں آپ کو بتا دوں مظلوم ذہنیت کے لوگ بہت دیر بعد چیختے ہیں یعنی کہ مثال ان کا دروازے میں ہاتھ آگئے یہ تو مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میرا دروازے میں آگئے وہ بہت دیر بعد سمجھ آتی چیخت کیونکہ اندر چیزوں کو سینس کرنے کی یعنی ابیوز ہو رہا تھا ایموشنلی ریلیشنشپ میں انہیں سمجھ نہیں آتی بہت دیر سے لیٹ سمجھ آتی ہے جب سمجھ آتی ہے پھر وہ بہت لیٹ چیختے ہیں بہت لیٹ روتے ہیں بہت لیٹ اگر کہیں وہ فیصلہ کرنے میں بھی سالوں لگا دیتے ہیں اگر فیصلہ کر لیں پھر ساری عمر پشتاتے رہتے ہیں تو یہ تو آپ کی منٹالیٹی کی وجہ سے کمیشہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کیا واقعی فیصلہ غلط ہے یا میں اپنی منٹالیٹی کی وجہ سے پشتاوے میں جا رہا ہوں اور پھر بظاہر ہے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کریں کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ماہرین کیا کرتے ہیں وہ آپ کو سوٹ آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ